اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ جو تاریخ کے علاقے ہیں حصے ہیں اور جہاں گھٹا ٹوپ اندھیریں ہیں ان اندھیروں میں ہم کیسے اللہ کے نور کو سمجھیں کہ وہاں اللہ کا نور کیوں نہیں پہنچتا اچھا سوال کیا آپ نے پہلی بات ہی ہے کہ انسان کے اندر بھی جو لطائف ستہ ہیں وہاں اللہ کا نور موجود ہے ایسا نہیں کہ وہاں نور نور حجہ کا موجود ہے ان لطائف میں نور موجود ہے تو تذکیہ کی جو ضربے ہوتی اسی نور کو جائے وہ ظاہر کرنا ہوتا ہے دیکھو ایک چیز کا موجود ہونا الگ ہوتا ہے اس کا ظاہر ہونا الگ ہوتا ہے اب لطیفہ نفس کا نور وہاں موجود ہے اب وہ ظاہر کیسے ہو وہ ضربے جب لگتی ہیں اب وہ ظاہر ہوتا ہے لطیفہ روح کا نور ہے اب وہ ضربے جب لگتی ہیں اب وہ ظاہر ہوتا ہے نور موجود ہے اس کی مثال یوں سمجھے جیسے یہ ماچیس کی تیلی ماچیس کی تیلی کے مسالے میں وہ روشنی موجود ہے شولہ موجود ہے لیکن وہ اس وقت جلے گا جب آپ اس کو رگڑا دیں گے اب وہ جیسے ہی ڈیبیا پر رگڑیں گے کر کے وہ جل جائے اب ڈیبیا کے اندر آپ کا اس میں تو آگا ہے نہیں حالانکہ وہ پوری آگ سے نور سے بھری بھی ہے روشنی سے بھری بھی ہے لیکن جیسے آپ اس کو پروپر اس کی مسالے پر رگڑیں گے تو ظاہر ہوگی ٹکرائیں گے اب وہ چنگاریاں پھوٹیں گے لوئے کے پتھر سے ٹکرائیں گے آپ کہیں گے یار یہ کہاں سے وہ اس کے اندر موجود ہیں لوئے کے اندر وہ چنگاری موجود ہے پتھریں موجود ہیں لیکن جب اس سے ٹکراتا ہے یا گھوڑے کی ٹاپ جیسے پتھر سے ٹکراتی ہے قرآن نے جس کو کہا فل موری آتی زبا تو وہ جو صبح کے وقت میں جو ہے وہ چنگاریاں ابرتی ہیں تو وہ جو ہے وہ نور ظاہر ہوتا ہے تو اندر موجود ہے لیکن اس کو جب خاص طریقے سے اس کو یوز کریں گے اب وہ ظاہر ہوگا ٹھیک نور موجود اور ابراعالم اکبر کے اندر ہدیرے جہاں پر ہیں وہ ہم ان کو ہندیرہ کہہ رہے ہیں آپ کو بتا ہے نور تو سیاہ کالا بھی تو نور ہوتا ہے ہاں نور ہم نے اصل میں وائٹ کوئی نور سمجھا ہے اب جو بیت اللہ کے اوپر جو بیت اللہ کے اوپر جو ہے وہ غلاف چڑھا ہے کس رنگ کا ہے کالے رنگ کا ہے اور سب سے زیادہ پرکشی نور اللہ کا تو کالے رنگ کا ہوتا ہے اللہ اکبر کبیرہ آپ اگر دیکھیں اس بیت اللہ کی غلاف کو اس کو کالے کے اندر جو نور نظر آتا ہے آپ کو روشنیوں میں وہ نظر نہیں آتا روشنیوں اس کے سامنے تاب نہیں لاتی لہٰذا سیاہ ہونا وہ نور کے خلاف نہیں ہے ہاں لیکن شرط یہ کو ہدایت کا ہونا چاہیے ورنہ شیطان کا نور لیفت سائیڈ پہ جو فاصل سے آتا ہے وہ روشن ہوتا ہے آگ کی طرح لیکن اس کو کیا کہا گیا وہ گمرائی کا ہے لیکن کہ سیاہ ہے لیکن وہ سیاہ وہ نور ہے کیوں کہ وہ ہدایت کا ہے کیونکہ انسان جب آنکھ بند کرتا ہے تو وہ بھی دیکھتا ہے کس کو دیکھ رہا ہے آنکھ بند کر کے بھی تو کچھ نظر آتا ہے نا تو وہ جو نظر آ رہا ہے وہ کیا ہے اس کا مطلب ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بزہج و ظلمات نظر آتے ہیں یہ حقیقت میں اللہ کے نور کے الگ الگ رنگ ہے کالے رنگ کا نور ہے سفید رنگ کا نور ہے زرد رنگ کا سر رنگ کا نیل رنگ کا ہر رنگ کا نور ہے لہٰذا جو ام دماغ کے اندر جو نور ہے وہ تو کالا ہے ہاں تو کالا نور ہے مجھے خفی اور اخفہ اخفہ کا جو نور ہے ہاں لیکن اس کی جو کشش ہے تو اس کی کشش کے سامنے تو کسی کتاب ہی نہیں ہوتی لہٰذا یہ تو اس کو ہندیرے کو ہاں وہ ہندیرہ کہ جو ہندیرہ آپ کی ہرایت کے نور کو ڈھاپ دے تو وہ ہندیرہ حقیقت میں زلالت کا ہندیرہ ہے پنہ بہت سے ہندیرے آپ کے دنیا کی روشنوں سے بڑھ کر ہدایت کا راستہ دکھاتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ عجیب یونیک پوائنٹ عزت یہ تو تقوینی بزرگی ایکسپلین کر سکتے ہیں عزت جی کتابوں میں ملنا مشکل ہے جزاک اللہ خیر عزت